پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باولر آقیب جاوید نے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین دوسرے ٹیسٹ میچ سے پہلے انتہائی حیران کنپیشنگوئی کر دی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے یا نہیں فیصلہ ہو گیا نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی پلینگ 11 میں دو سے تین انتہائی اہم تبدیلیاں متوقع آج کی اس ویڈیو میں ان تین اہم ٹوپکس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سابق ٹیسٹ کرکٹر آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں کپتان بابا رازم کے کھیل میں اور دونوں ایننگز میں رنز کرنے سے پاکستان ٹیم کا چانس بن سکتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کشمیر پریمیر لیگز میں دنیا کی تمام کرکٹ لیگز بلخصوص پاکستان کرکٹ اور سپورٹس ریلیٹڈ لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹس ہمارے چینل سپورٹس نیوز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ کنفرم اور مسدکر نیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سابق فاسٹ باولر آقیب جاوید کا کہنا ہے کہ کرائیس چرچ میں اگر پچھ تیز ہوئی تو پاکستان کا میچ جتنے کا چانس زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اگر اچھی اور تیز بچ ہوئی تو پاکستان ٹیم تب کوئی چانس نہیں ہے آقیب جاوید کا مزید کہنا تھا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ہمارے لئے پچھز اتنی زیادہ مشکل کیوں ہو جاتی ہیں جب باولنگ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ ہم سے آؤٹ نہیں ہوں گے اور پاکستان ٹیم جب بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل پچھ کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے خلاف دو میچوں پر مشتمل ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی 101 رنز کے ہیوی مارجن سے شکست کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ میں 11 رکلی پلینگ 11 میں دو سے تین قبیلیاں متوقع ہیں اگر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلے ٹیسٹ میچ میں بیٹنگ لائن اپ کا جائزہ لیں تو دونوں ایننگز میں ٹاپ آڈر بری طرح سے ایکسپوز ہوا شان مسود پہلے ایننگز میں 10 جبکہ دوسری ایننگز میں بغیر کوئی رن بنائے پاویلین واپس لوٹ گئے اسی طرح عابد علی پہلے ایننگز میں 25 اور دوسری ایننگز میں بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے ازر علی نے پہلے ایننگز میں 5 جبکہ دوسری ایننگز میں صرف 38 رنز بنائے اسی طرح ہارس سوہیل اپنی پہلے ایننگز میں 3 جبکہ دوسری ایننگز میں صرف 9 رنز بنا پائے پہلے ٹیسٹ میچ کے ہیرو فواد عالم رہے جو پہلے ایننگز میں تو کوئی خاطر خواہ پرفارمس نہ دکھا پائے لیکن دوسری ایننگز میں 102 رنز بنا کر میچ ڈرو کی طرف لے جانے میں اہم کردار ادا کیا بدقسمتی سے میچ ختم ہونے سے صرف پانچ اور قبل پاکستان کی ٹرکٹ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی فواد عالم کے ساتھ ساتھ اگر ہم محمد رزوان کی بات کریں تو محمد رزوان نے دونوں ایننگز میں اچھا پرفارم کیا محمد رزوان نے پہلے ایننگز میں 71 جبکہ دوسری ایننگز میں 60 رنز بنائے پہلے ٹیسٹ میں اگر ہم پاکستانی باولرز کی بات کریں تو شاہن شاہ فریدی نصیم شاہ اور یاسر شاہ نے اچھی باولنگ کا مظاہرہ کیا لیکن محمد ابباس دونوں ایننگز میں کوئی خاطر خواہ پرفارمس نہ دکھا پائے اگر ہم دوسری ٹیسٹ میچ کی بات کریں جو کہ تین جنوری سے کرائیسٹرٹ میں شروع ہو رہا ہے اس میں پاکستان ٹیم کے لیے مشکلات پہلے کی نصبت زیادہ بڑھ سکتی ہیں ایک تو سریز برابر کرنے کا پریشر ہوگا جبکہ دوسرا پاکستان کے کپتان بابا رازم کا دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی شمولیت کا امکان انتہائی کم نظر آ رہا ہے اگرچہ قومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پریکٹس شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک بابا رازم کی نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں شمولیت کا حتم فیصلہ نہیں ہو سکا ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں صرف دو دن باقی ہیں اور بابا رازم کی دوسرے ٹیسٹ میں بھی شرکت کا ابھی تک فیصلہ نہ ہونا اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شاید وہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ بھی نہ کھیل پائیں اس ساری صورتحال کے پیش نظر دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی ٹیم جن گیارہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگی ان کے نام یہ ہیں شان مسود، عمران بٹ، عظر علی، حریف سوہیل، فواد عالم، محمد رزوان، فہیم اشرف، یاسر شاہ، سوہیل خان، شاہین شاہ آفریدی اور نصیم شاہ